السلام علیکم جی امید ہے اب سب لو خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے آج جی بس تیاریاں ہیں مطلب یہ سارا اس وقت روم کی کنڈیشن ہے بس واپس جانے کا ٹائم ہوا جا رہا ہے یعنی کہ تو بس وہ سارا سمان اب میں نے نکالا تھا اب یہ اور بھی کافی سارا سمان نکالنے والا ہے تو یہ اس وقت کی کنڈیشن ہے کران سیچوئیشن آپ کہہ لیں تو ابھی بس یہ سارا پاکنگ کر کے وائنڈ اپ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کچن میں آج ہم جلدی بھی اٹھ گئے ہیں کافی ارلی مارننگ یہاں پہ میں نے کپڑے جو ہیں وہ دھونے کے لئے ڈال رہی ہوں اور آج ہم تقریباً صبح سات بجے اٹھ گئے ہیں اور سات بجے اٹھ کے میں نے اس طرح وہ سارا سمان وغیرہ نکال لیا اور ہم نوہ بج رہے تھے یہاں پر میں ناشتہ بنانے آئی ہوں ساتھ میں میں کپڑے سارے لے کر آئی ہوں جو دھو کر سکھا کر پھر پیک کرنے ہیں کچھ تھوڑے سے دھونے والے کپڑے تھے اور پھر یہاں پر یہ میں کمفرٹ اور سافنر یوز کروں گی یہ میں اس میں ڈال رہی تھی جی یہاں پہ میں کمفرٹ ڈال رہی ہوں اور پھر جو ہے وہ سافنر ایڈ کروں گی تو اس کے بعد اس کو مشین کو آن کر دوں گی اس کے علاوہ میں نے چکن کو مسالہ لگانا ہے چکن کو چکن دکھا مسالہ اور لگا کر وہ ائر فائر کرنا ہے نا آج تو پھر وہ بھی ناشتے کے ساتھ بنا کر رکھنا ہے اور ساتھ میں ناشتے کے لئے میں وہی ایکس یہ وجہ ہیں یہ سوچ رہی ہوں کیونکہ اور کیونکہ اب واپس جانے کا ٹائم آگیا ہے تو سارا مجھے دیکھنا بھی ہے کہ گروسیو لیرہ میں اور یہ کیونکہ پچھلے دو تین دن سے تو ہم لوگ باہر آ جا رہے تھے تو بالکل بھی ڈائم نہیں مل رہا تھا یہ سب کچھ کرنے کا تو اس لئے آج جو ہے نا وہ اب زیادہ سارے کام ہے کرنے کے لئے ناشتہ بھی بنانا ہے چکن کو مسالہ بھی لگانا ہے پھر کپڑے بھی دھونے ہیں اور اس کے علاوہ پیکنگ بھی تھوڑی سی دیکھنی ہے کرنی ہے تو یہ جی پورٹی فائف منٹس کی میں نے مشین لگا دی ہے پورٹی فائف منٹس میں بلکل کپڑے دھل کے ریڈی ہو کے ڈرائی ہو کے مجھے مل جائیں گے یہاں پر باقی فریج میں جو ہے سارا سمان میں آج چک کر رہی ہوں کیا کیا ہے اس میں نکالنے والا اور کیا بچ گیا ہے کیونکہ اب دوبارہ مزید کوکنگ تو کرنی نہیں ہوگی آج والا چکن بھی جو میں میرینیٹ کروں گی وہ ائر فرائی ہو جائے گا تو یہ جی ٹیمیٹوز کیوکمبر اور تھوڑی سی گرین چلیز لیمن یہ سب پڑا ہوئے تو اس کو کرتے ہیں جو ٹیمیٹو اور کیوکمبر ہے اس کو تو ابھی کٹ کر لیں گے بریک فاسٹ میں اور جو ہے باقی یہ ابھی ملک پیک بھی پورا پڑا ہے ابھی تک یہ ابھی یوز نہیں ہوا اور اس کے علاوہ ابھی اس کی چائے بنائیں گے کشمیری چائے فریج کلیر کرنے کے بعد جو ہے پھر کچن بھی نیت کرنا ہے سارا کام کرنے کے بعد یہاں پر کچھ ایکسٹرا سالس جو ہیں وہ میں زائع کر رہی ہوں کیونکہ وہ بس اب کیا یوز کرنی ہے دوبارہ اور تو نہیں ہوگی اب تو کلیر کرنے کا ٹائم آگیا ہے تو بس یہ میں بھینگ دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا دہی بچا ہوا ہے یہ میرینیشن میں یوز ہو جائے گا پلس تھوڑا سا بریکپاسٹ میں یوز کر لیں گے اور یہ جی براؤن بریڈ بھی یوز ہو جائے گی بریکپاسٹ میں یہ نیچے لیمن جو ہیں یہ بھی میرینیشن میں یوز ہو جائیں گے چکن کی ویسے بھی میں نے پہلے بھی چکن کو جو ہے وہ لیمن میں دپ کر کے رکھا ہوا ہے یہ جی سوپ پہل فریج ریسٹورنٹ سے جو آئے تھے لیکن بالکل بھی کھولے بھی نہیں ہیں اور کیا ہی کر سکتے ہیں بس یہ خوبص اور تھوم ساوس ہے تھوم ساوس تو میں بھی بریکپاسٹ میں یوز کر لوں گی یہ خوبص جو ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا باقی یہ بھی خوبص ہے یہ بھی ابھی گرم ہو جائے گی آملیٹ بنانا ہے ایکس کا اور ساتھ میں یہ والی بریڈ جو ہے یہ اس کے ساتھ لے لیں گے یہاں پر باقی یہ بس یہ جی میں نے کلیئر کر دیا most of the جو ہے چیزیں وہ تو میں نے نکال نہیں ہے باقی یہ ساری میں نے نکال نہیں تھی اب یہاں پر جو ہے نا جو ویسٹ ہونے والے وہ میں نکال دوں گی اور یہ جی اب ناشتہ بنانے کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو بس یہ بھی اب میں نے بنانے ہیں اور یہ جی یہ تھا وہ سوپ جو میں ابھی ضائع کرنا پڑے گا اور یہ پانی کی بوتلیں بھی جو ہیں وہ کافی ساری ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں ابھی یوز ہی نہیں ہوئی اتنی کیونکہ ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں گھر پہ زیادہ ترکتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ بھی سارے مسالے وغیرہ بھی دیکھنے ہیں کون سے مسالے لے کے جانے ہیں ساتھ اور کون سے یہیں پھر چھوڑ کے جانے ہیں چیزیں یہ سارا میں بس وائنڈ اپ کر رہی تھی یہاں پر جی میں نے اوملیٹ کے لیے جو ہے وہ تماتر پیاز اور ہر ایمچ کے اندر ایکس کو کر کے تو اوملیٹ ریڈی کر رہی ہوں اور یہ کیونکہ بریکپارٹ سب سے پہلے ہو جائے باقی کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے تو یہاں پر بس میں نے تیار کر لیا تھا اور یہ جی مشین بھی انڈ ہو گئی ہے بس دھول گئے کپڑے بس پوٹی پائف منٹس کمپٹیٹ ہوئے میں ساتھ ساتھ کیچن کے کام بھی کر رہی ہوں ساتھ میں کپڑے بھی دھول گئے ہیں یہاں پر جی میں نے چھکن جو ہے اس کو دھو کر یہاں پر مرینیشن کر رہی ہوں اس میں میں نے تکہ مسالہ ڈالا ہے دہیں ڈالا ہے اور بیسک مسالے ڈالے ہیں ابھی میں اس میں ادرک اور لحسن ڈالوں گی اور پھر جو ہے اس کی اچھی سی مرینیشن ہو جائے گی ساتھ میں جی میں یہ ڈرنک انجوائی کر رہی ہوں سپرائٹ مجھے بہت پسند ہے مطلب پیپسی سے زیادہ تو یہ جی مرینیشن ہو گئی ہے دن اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور آج ہم نے ویسے جانا بھی ہے باہر بھی دبائی مال جائیں گے آج ہم باپس آگے پھر ڈینر جو ہے وہ باہر سے میں نے تو کہا ہوئے کہ میں نے البیک کھانا ہے آج مطلب جاننے سے پہلے میں نے کھا کر جانا ہے کیونکہ ہماری ویلڈنگ کے پاس ہی جو ہے البیک وہاں سے بروز تو ملتا نہیں ہے تو جو ملتا ہے وہ میں نے اب کھانا نہیں ہے تو اس لئے پھر جو ہےنا آج دبائی مال سے البیک کھائیں گے انشاءاللہ اور یہ جی میں نے کپڑے سارے ڈال دی ہیں سوکنے کے لئے ابھی کافی ٹائم پڑا ہے ایزی لی آج سوک جائیں گے اور جو ہےنا پھر میں ڈال لوں گی باقی یہ ہے کہ میں مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا برہنا اور میں انجوائے کر رہی تھی اور میں مس بھی کرنے والی ہوں کیونکہ روز صبح اٹھ کے مزا آتا تھا ناشتہ بنانے کا اور ولاغ ریکارڈ کرنے کا اچھا جی نیوٹر فیکٹر کے بائیوٹین پلس گمیز ہیں اس میں تھرٹی گمیز ہیں سپورٹس ہیلتی ہیئر سکن ہے نیلز بائیوٹین اور ویٹیمن سی میں نے یوز کی ہے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں اور اب میں جو ہےنا نیکسٹ کو یور ٹرائے کروں گی نیکسٹ تو میں نے ایمیزون سے آرڈر کی ہے اور بس جی یہاں پر تھوڑا سناک ٹائم ہو رہا تھا میں لیچی چوز پی رہی اور ساتھ میں میں اپنا فیوریٹ کرو سینٹ لے رہی ہوں چوکلیٹ ایمیزون سے میرا آرڈر مجھے رسیب ہو گیا ہے اس میں میں نے ہر بل ایسنس کے آرگن آئل آف مورکو کے شیمپو کنڈیشنر کیے ہیں اس کے بعد یہ نیویا کے لوشنز کیے ہیں اس کے بعد یہ انٹی پرسپنٹ ہے جی نیویا کا ہی پرل اینڈ بیوٹی کا پھر اس کے بعد یہاں پہ مائسل ہے وارٹر آرڈر کیا تھا یہ پیک آف ٹو تھا جی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ویزلین کا فلولیس گلو آرڈر کیا کریم اس میں جو ہےنا ہیلرانک ایسیڈ پرو راتنال ہے اور گلوٹا گلو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ویزلین کا کوکا ریڈینٹ لوشنز آرڈر کیا ہے پاک آف ٹو ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میں نے پرسپنٹ کا یہ آرڈر کیا ہے کریٹن سموٹھ سٹریٹ شیمپو انڈ کنڈیشنر پاک آف ٹو تھا پاک آف ٹو تھا یہ اس کے بعد یہ ہے ویزلین سموٹھ ریڈینٹ لوشن اس کے بعد نیکسٹ ایک اور شیمپو انڈ کنڈیشنر تو یہ تھیجی میری ایمازون سے شاپنگ ابھی میں نے مزید آرڈر کیا ہے وہ بھی آئے گا تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی یہ بس اب واپس جانے کی تیاری ہے تو بس میں پاکنگ کر رہی ہوں یہاں پہ یہ سوڑا پاک کروں گی اس طرح سے سیٹنگ کر رہی ہوں یہ میں نے ایک بلینکٹ لیا تھا اس میں ہی میں یہ سارا کور کر رہی ہوں یہ جی کچھ اور شاپنگ تھی میری یہاں پہ میں نے کلوک لیا تھا ایک اور والٹس تھے کچھ اور یہ تھرمل کیپ ہے کچھ سلپرز ہیں میکر پیچھ ہیں اور جی یہ میبلین کا مسکارا اور کاجل بھی آرڈر کیا تھا میں نے ایمازون سے یہ بھی ریسیو ہو گیا ہے اور بیزلین آرڈر کی تھی 250 مل یہ بھی ریسیو ہو گئی ہے مجھے بس یہ بھی پاکنگ میں شامل کر دوں گی موسٹ اپ دا پاکنگ ہو گئی ہے بس تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ بھی بس ابھی کر لوں گی کیونکہ پاکستان میں تھانڈ آ چکی ہے ونٹر آ رہے تو میں نے یہ پلاک کپس بھی لی ہیں ونٹر کے لیے یہ جی ہم لوگ نے بساتہ سے آرڈر کیا ہے چکین فرائز اور یہ ترش ہمیس تھوم اور پیٹا بریٹ والی دیل ہم لوگ آج جی دنر پر جا رہے ہیں ٹرائے کرنے زمزم ریسٹرینٹ ماندی کا دل ہو رہا تھا آج ٹرائے کرنے تو اس لئے ہم لوگ زمزم ریسٹرینٹ جا رہے تھے اور اس آب میں ایک میں نے میتھا دیکھا تھا وہ مجھے بڑا اٹریکٹیف سا لگ رہا تھا ویسے بھی میں نے پہلے بہت پہلے وہ ٹرائے کیا ہوئے تو مجھے یہاں کا بھی گڑنا تھا تو اس لئے پھر ہم نے یہی والا ریسٹرینٹ سلیکٹ کیا تو یہ جی ہم لوگ جمزم ریسٹرینٹ آ چکے ہیں یہ چکن مد بھی مندی ہے اور ہم نے ایک چکن مد فون مندی کرائی تھی اور ایک ساتھ مدن کیونکہ یہ بہت اچھا تھا بہت مزا آیا ٹیسٹ تھی تھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ ٹماتر کی کوئی چٹنی ٹائپ بنائی وی ہے اور یہاں پر دھنی کا رائتہ ہے رائس میں نے ڈال لیا تھے چکن کے ساتھ اور ہری چٹنی اور ٹماتر کی چٹنی کا مزا آیا یہاں پر ایک سپائسی سی جو ہے نا چٹنی ٹائپ میرے حال سے موٹی مرچے کو پیسا ہوا ہے اور اس کی ساس بنائی رہی ہے وہ بہت زیادہ تھوڑی سی بھی آپ لوگ نا تو بہت زیادہ سپائسی کر دیا تھا اس نے رائس کو تو یہاں پر لکمیات اور ساتھ میں کہوہ جو تھا میتھے میں ہم نے لیا میرے فیوریٹ ہے اور پھر ہم نے کریم کنافہ آرڈر کیا ساتھ میں یہ سرپ ہے اور یہ لکمیات تو بہت ہی ٹیسی تھے پھر ہم لوگ اس کے بعد پھلی ریسٹورینٹ گئے وہاں سے ہم نے موموز ٹرائے کیا کیونکہ ان کے فیمس تھے تو اس لئے ٹرائے کرنے تو اپھنتے تھے ساتھ میں انہوں نے ایک ساس دی ہوئی تھی اس ساس کے اندر ڈپ کر کے تو مزا جو ہے وہ نیکس لیول ہی تھا یہ تھی جی وہ ساس میں نے اوپر ہی ساری جو ہے نا ڈال کے کھالی تو آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا اور بس آوٹنگ بھی ہو گئی